بھارت اور انجلائنٹ ٹیم کے خلاف چوتھا ٹیس مقابلے کا چوتھا دن کے کھیل کھیل جا رہا ہے اور اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی دوسری پاری میں پچیس اوبر کی پہلی بول پر میدان پر کچھ ایسا گھٹا جو پورے میدان پر چھا گیا سناچہ دوستو آپ انچینہ کو سسر نہیں کیے ہیں جروسہ صاحب کریں ساتھ میں بیل واتنگ اور دوائن بیل واتنگ جب بھی میں بیڈیو دالوں گا تو آپ لوگ کو ہمیسہ منٹری دوستو اس مقابلے میں انجلائنٹ پر نن پر آل آؤٹ ہو گئے جس میں جو روٹ ایس سو بائیس رنوں کی ٹپانی پاری کھیلتے ہوئے دس ساندار چاوکے لگائیں اور بھارتی ٹیم کی اوڑ سے راوین جڑے جا سرسٹ رن دے کر چار بکہ ہانسرکی آکاس دیپ تین بکہ ہانسرکی اور راوین چند آسوین بائیس اوبر میں تیرہ سی رن دے کر ایک بکہ ہانسرکی اور بھارتی ٹیم اپنی پہلی پاری میں تین سو سات رن پر آل آؤٹ ہو گئے جس میں جیسوی جیسوال تیہتر رنوں کی پاری کھیلے اور دھر جو ریل بھارتی ٹیم کی بکے کیپر انہوں نے سونچاس بولپن نبوے رنوں کی مہاتمور پاری کھیلتے ہوئے چھ چاوکے اور چار لمبے ساندار چھکے لگائیں اور انگلینڈ ٹیم کی اور سے سویب واسیر انہوں نے چوالیس اوبر میں سونائی سندے کر پانچ بکہ ہانسرکی اور انگلینڈ ٹیم اپنے دوسری پاری میں سو پہلی پاری پر آل آؤٹ ہو گئے جس میں اوپنا بلیواز جیک کولی انہوں نے ان کے آنوے بولپر ساٹھ رمنا جس میں ساتھ ساندار چھوکے لگائیں جونی بیسٹو بیالیس بولپر تیس رمنا جس میں تین ساندار چھوکے لگائیں اور بھارتی ٹیم کی اور سے راوین چند آسوین پندرہ اوبر کی پانچ بولپر انکیامہ نندے کر پانچ بکہ ہانسرکی ایک کولی پیادہ ہو پندرہ اوبر میں بائیس اندے کا چار بکہ ہانسرکی اور بھارتی ٹیم اپنی دوسری پاری میں انتیس اوبر میں ایس سو چھے رن پر تین بکہ گوادی جس میں بھارتی ٹیم کی کپتان کھتاورت اور بھلیواجی کھیلتے ہوئے آرد سطح لگائیں اور انہوں نے ایک کیاسی بولپر پچپن رمنا جس میں پانچ چھوکے اور ایک چھککا لگائیں جیسوی جیسوال چوالیس بولپر سانتیس رمنا جس میں پانچ ساندار چھوکے لگائیں سوگمن گل ایک اتیس بولپر آٹھ رمنا ہے راوین جریجہ تیرہ بولپر ایک رمنا ہے اور انجلینڈ ٹیم کی اور سے جو روٹ پانچ اوبر میں ایک ساندار ایک بکہ حاصل کیے ہیں اور ٹوم ہارٹلی دس اوبر کے بولپر چھتیس اندار ایک بکہ حاصل کیے ہیں سویب واسیر انہوں نے گیارہ اوبر میں چونتیس اندار ایک بکہ حاصل کیے ہیں دوستو آپ کی جانکہ بتا دوں کی جب بھارتی ٹیم کے سکور پچیس اوبر کی پہلی بولپر اس سمیں سکور تھا بھارتی ٹیم کا 99 رن پر ایت بکٹ جب ٹوم ہارٹلی نے اچھی بولنگ کر بھارتی ٹیم کے کپتان ہٹر بلیواج روحی سرما کا بکٹ لے کر انہیں واپس پیولن بھیج دی اور روحی سرما کے آؤٹ ہوتے ہی بھارتی ٹیم کے سمرتھن اور ٹیم اسٹاف کافی نرات دکھائی دیے کیونکہ روحی سرما ایک ایسے بلیواج تھے جو کبھی بھی میچ کا رکھ بدلتے ہوئے دکھائی دے سکتے تھے اور ان کے آؤٹ ہوتے ہی پورے میدان پر چھا گیا سرناٹھا دوستو میں آسا کرتا ہوں یہ جانکاری آپوں کا پسند آئی ہوگی اب انتہیں گلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت